اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ آپ کے لئے آزمائی سے کھڑی کی اور اللہ تعالی نے آپ کی مدد کی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے سور بقرہ آئے دو سو اٹھاون میں ابراہیم علیہ السلام کا مقالمہ ذکر کیا ہے ایک بادشاہ سے جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے اس میں بہت اچھا اسلوب اپنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا اور ایک بہت اچھا پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لئے جو توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں اللہ فرماتا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے حجت کرنے لگا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے یعنی جاندار پیدا ہوتے ہیں انسان ہو جانور ہو کوئی بھی ہو ایک جان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد جب یہ جان ختم ہوتی ہے انسان موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اللہ کی طاقت ہے پوری دنیا مل کر اسے کنٹرول نہیں کر سکتی اسے روک نہیں سکتی ہے یہ اللہ حرب العالمین کی قدرت ہے اس کی قدرت کی نشانی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے اس بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا چاہتے تھے اور اس نے کیا سمجھ لیا اس کو کہتے ہیں لفاظی یعنی سامنے والا کچھ کہنا چاہے اور اس بات کو اس جگہ سے فیر کر کہیں اور لے جا کے رکھ دیں اور کہیں کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں تو وہی کیا بادشاہ نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں اور آپ اگر روایات میں جا کے تفصیل دیکھیں تو یہ کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا جن کے بارے میں آتا ہے کہ موت کی سزا ہو چکی تھی تو ان دو میں سے ایک کو قتل کروا دیا ایک کو چھوڑ دیا کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں آپ سوچیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد دیا تھا کہ اللہ جو زندگی بخشتا ہے ایک آدمی پیدا ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے اللہ اس میں جان ڈالتا ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے زندہ یعنی کہ جو پہلے سے زندہ ہے اسے آپ نے چھوڑ دیا بولے کہ نہیں ہم نے تو زندگی دے دیا تو ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالی جو زندگی کا خالق ہے اس کے بعد ایک زندگی کا ایک پیریٹ اور ایک مدت تے ہو جاتی ہے تو پھر وہ مر جاتا ہے چاہے وہ بیمار ہو نہ ہو کچھ بھی ہو ایک وقت آتا ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا وہ مر جاتا ہے تو یہ زندگی کا وجود اس کا خالق اللہ ہے اور زندگی جب انڈ ہوتی ختم ہوتی موت آتی ہے تو یہ بھی اللہ حرب العالمی کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھا کہ یہ ہے اللہ جس کا کنٹول ہے زندگی پر اور موت پر جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے لیکن اس نے اس بات کو وہاں سے ہٹا کے یہاں پہ فٹ کر دیا کہ دو زندہ لوگ ہوں ان میں سے کسی کے مار دو کسی کو چھوڑ دو میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل لگ دی اپنی پہلی جو دلیل پیش کی تھی وہ بڑی مضبوط تھی وہ ٹھیک تھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کٹھجتی پر اتر آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل پر کوئی بحث نہیں کی بلکہ دوسری دلیل پیش کرتی اور کیا کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں جا کے سورج ڈوپتا ہے تم ایسا کرو مغرب سے سورج نکال دو اگر تمہارا کنٹرول اس کائنات پر اپنے آپ کو رب سمجھتے ہو تو ایسا کرو سورج کو مغرب سے نکال کے بتا دو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے بتا دو آگے ہے فابہت اللذی کفر تو اس پہ کافر حیران رہ گیا یعنی وہ لا جواب ہو گا چپ ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری دلیل لکھی تو اس کے سامنے وہ بے بس ہو گیا اس کا توڑ نہیں کر سکا اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا اور بات سمجھ گیا کہ میں واقعی عاجز ہوں میں رب نہیں ہوں اس مقالمے کو جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اس میں توحید کی دعوت دینے والوں کے لئے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لئے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے وہ یہ کہ ہم جب مخالف سے بات کریں کسی کو توحید کی دعوت دیں تو ہماری یہ زد نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو لفظوں سے ہرا دیں بلکہ ہمارا مشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت کو اس کے دل تک پہنچانے کی کوشی کریں چاہے وہ مانے یا نہ مانے ہدایت پاتا ہے نہیں پاتا ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ اس کو ہدایت دے گا تو ہدایت پائے گا یا اس نے کوئی ایسا پاپ کر کے رکھا ہے جس کے وقت اللہ نے اس کے دل کو لوگ کر کے رکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم حق کے پیغام کو حق بات کو دلوں تک پہنچانے کی کوشی کریں سمجھانے کی کوشی کریں سامنے والوں کو چپ کرانے کی کوشی نہ کریں وہ ہے جو مارتا جلاتا بڑی مضبوط دلیل ہے بہت پیاری دلیل اور حقیقت میں بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل دی ہے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے یہ جو اللہ کا کام ہے نا اس سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کا ہے زندگی دینا موت دینا بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس قدرت سے بڑی قدرت یہ ہے زندگی دینا موت دینا تو پہلے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ بھی بہت مضبوط دلیل تھے لیکن ابراہیم علیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ حجت نہیں کیا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ابھی ایسے موقع پر ہم اور آپ ہوتے ہیں تو ہم ترسی کیا کرتے ہیں ہم سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں جیسے اس نے دو لوگوں کو بلایا ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ارے بھئی مارنے جلانے کا یہ مطلب نہیں یہ تم سمجھ کے بیٹھے ہو اور ہم اس کی شرع کرنے بیٹھی آتے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے احسا کچھ نہیں کیا کیونکہ مقصد نہیں تھا کہ سامنے والوں کو چھپ کرانا جو لوگ مناظرہ باز ہوتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں وہ اگر اپنی کوئی بات کہہ دیں گے تو کبھی اس کو واپس نہیں لے سکتے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اسی پر ڈٹے رہیں گے اور پورا مناظرہ اسی پر ختم ہو جائے گا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ایک بات کو لے کے پکڑ کے بیٹھ گئے چاہے سامنے والوں سمجھے یا نہ سمجھے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد سامنے والوں کو چھپ کرانا نہیں یہ تو مناظرین کا مقصد ہوتا ہے مناظرین کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو چھپ کر دیں لیکن دعوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ سامنے والوں کو چھپ کر دیں دعوت کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے تک بات پہنچا دیں اس کو سمجھا لے جائیں جب بات سمجھ جائے تو سمجھو ہمارا کام پورا ہو گیا اور مناظرین کا کام کیا ہوتا ہے کہ سامنے والوں چھپ ہو جائے تو ہم جیت گئے تو یہ مناظرہ نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہوتی تھی وہ مناظرہ نہیں ہوتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ نمرود کے ساتھ جو ہوا تھا یہ مناظرہ نہیں ہوا تھا اس لئے بہت سارے لوگ پریشان ہیں یعنی یہ جب کوئی یہ سوال کر لیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی دلیل دی تھی اس کو چھوڑ کیوں دیا دوسری دلیل کیوں دی تھی جبکہ مناظرے کا اصول ہے کہ آپ اگر اپنی دلیل کو ثابت نہیں کر پائے تو آپ ہار گئے تو ایسا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا تو اس کو ایک مناظرے کی شکل میں دیکھتے ہیں یہ مناظرہ نہیں ہے ایک مقالمہ ہے ایک دعوت ہے اور انبیاء علیہ السلام کے دعوت میں مناظرہ نہیں ہوتا ہے مقالمہ ہوتا ہے حق بات کو پہچانے کی کوشش ہوتی ہے اور وہ ہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے وہ پہلی دلیل پر حجت کرنے نہیں بیٹھ گئے بلکہ اس کو چھوڑ کے دیکھا کہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کے بس کا نہیں تو کچھ کا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور اگر ابراہیم علیہ السلام اس کی شرع کرنے بیٹھتے تو مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ بادشاہ نہیں سمجھ پاتا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایسا کنفیوز کر دیا تھا کہ جو پبلک عوام جو کچھ دیکھ رہے تھے ان کی بھی سمجھ میں بات نہیں آتی اس لئے بہتر یہ تھا کہ اس کو چھوڑ کے ایسی دوسری بات لائی جائے جس کا یہ تون نہ کر سکے جس کو لے کے یہ کنفیوز نہ ہو سکے اور دوسروں کو کنفیوز نہ کر سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات رکھی اور اس پر وہ چھپ ہو گیا بات مل گیا تو یہاں سے ایک اہم پیغام ملتا ہے میرے بھائیو تمام علماء کیلئے تمام دعات کیلئے کہ جب بھی وہ بات کریں مناظرہ نہ کریں بلکہ حق بات پہنچانے کی کوشش کریں یہ انبیاء علم اسلام کا اسلوب دعوت ہے انبیاء علم اسلام کی اسلوب دعوت میں مناظرہ نہیں ملتا ہے مقالمہ ملتا ہے کہ کس طرح سے بات اس کو سمجھا لے جائیں تو یہ ایک مقالمہ تھا جسے اللہ نے بیان کیا اس کے تعلق سے روایات میں دیکھیں کہ تو بہت ساری تشریح ہے بہت ساری تفصیل ہے میں نے مختصر قرآن ہی سے آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم اہم گوشے تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے اب آگے بڑھتے ہیں ابراہیم علیہ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آزمایا آزمایش کی بہت ساری شکلیں تھی جب وہ چھوٹے تھے تو گھر والوں کی طرف سے آزمایش تھی حق بات ان کے سامنے پیش کرنا تھا اس کے بعد اور بڑے ہوئے تو قوم کے سامنے ایک آزمایش تھی اور پھر اور بڑے ہوئے تو ایک خود اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمایش یہ تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے اولاد طلب کی تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ رب حبلی من الصالحین انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالی مجھے صالحین میں سے عطا کر یعنی اولاد عطا کر فبشر نہ ہو بغلام حلی ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی کہ تم کو ایک لڑکا ہوگا یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ اپنے بچے کو زبا کر رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا خواب یہ مبنی بر حقیقت ہوتا ہے خواب وہی ہوتی گویا کہ وہی میں ان کو یہ حکم ملا تھا کہ بچے کو زبا کریں تو انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہا کہ تمہارا کیا خواب میں یہ دیکھا ہے یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے بچہ سمجھ گیا کہ یہ خواب ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے تو کہا کہ جو حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے ستاجیدونی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے تو باپ بھی تیار ہے بیٹا بھی تیار ہے جو بیٹا عمر کے آخری مرحلے میں نصیب ہوا تھا اتنی دعاوں کے بعد اتنی تمناوں کے بعد اور پوری دنیا سے مایوس ہونے کے بعد دنیا والے آپ پر ایمان نہیں لائے تھے بہت کم لوگ آپ کی بات سمجھ پائے تھے ایسے میں اولاد ایک بہت بڑا سہارہ تھا ان کے لئے ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ رب العالمین نے یہاں سے بھی ان کو آزمایا اور حکم دیا کہ بچے کو زبا کریں اور اس آزمائش میں بھی پورے اترے ابراہیم علیہ السلام تیار ہوگے بچہ بھی تیار ہے آگے اللہ نے نکل کیا ہے جب دونوں اللہ کے سامنے سرنڈر ہو گئے اللہ کی بات مان لی باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی اور زمین پر بچے کو لٹا دیا تو این اس وقت اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہا ابراہیم قد صدقت رویا آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم اچھا کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے حقیقت کھولی یہ ایک امتحان تھا جس میں تم پاس ہو چکے ہو تمہیں بچے کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ایک امتحان تھا یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور اللہ تعالی نے اس کے جگہ پر دوسرا بچڑا بھیجا اور اس کی قربانی کی گئی اور بچے کو بچا لیا گیا اور اس کے بعد قیامت تک کیلئے اللہ رب العالمین نے اس سنت جاری کر دی اور آج بھی ہم عید العزہ میں قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے اصل میں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام معہدین کے بہت بڑے امام تھے توہید کی دعوت میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تو ان کی تاریخ ہم کو یاد رہے ان کی پوری قربانی ہم کو یاد رہے تو اس کے لئے اللہ رب العالمین نے قربانی کا اسسلہ ہم کو بھی دیا ہے تاکہ ہم قیامت تک قربانی کرتے رہیں ابراہیم علیہ السلام کی صیرت ان کی زندگی ہم کو یاد رہے اور اس سب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اللہ رب العالمین کی توہید کا ایمان ہمارے دل میں رہے اور ہم لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح توہید کی دعوت پیش کریں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توہید کی دعوت پیش کی اور جس طرح سے بہت ساری مصیبتیں مشکلات آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور کھرے اترے ایسے ہم بھی کامیاب ہونے کی کوشش کریں تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلو تھے جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھے گے اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علم السلام کی نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق اتفا فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کو